اسلام علیکم میرا نام ہے تشام جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں جوید ٹیک نولیج ہمارے سمارٹ فون اتنے زیادہ لیٹسٹ ہو چکے ہیں اور بہت سارے فیچر متعارف کروائے گئے ہیں لیکن اتنی ترقی کے باوجود ہمارے سمارٹ فون پانی کے اندر کام نہیں کرتے اور ان سے اسمس نہیں بھیج جا سکتے تاہم اب امریکی ماہرین نے کم گہرہ پانی میں پیغام رسائی ممکن بنانے والی ایک حیرہ تنگیز ایپ بنائی ہے جامعہ واشنگٹنگ سائنس دانوں نے اسے ایکو ایپ کا نام دیا ہے جو تقریبا تمام سمارٹ فون پر کسی ہارڈ ویر کی تبدیلی کے بغیر کام کر سکتی ہے لیکن اسے بنانا کوئی آسان کام نہ تھا کیونکہ جب کام شروع کیا تو ترہ ترہ کی تقنیقی مشکلات آڑے آئی اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہر گوتا خور بھی زیرے آپ رابطے کے لیے ہاتھوں کے اشارے کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے سمارٹ فون کا وارٹ اپ پروف یا پھر تھیلی میں ہونا ضروری ہے ورٹس ایپ ایک نیا فیچر جاری کرنے جا رہا ہے جس کے بعد دوسرے سارفین کو آپ کے پیغام ڈیلیڈ کرنے کا اکتیار حاصل ہوگا اس نئے فیچر کے بعد اگر آپ نے کسی چیٹ سے اپنا میسج ڈیلیڈ نہیں کیا ہو تب بھی اسے ڈیلیڈ کیا جا سکتا ہے یہ فیچر ڈیلیڈ فور ایوریون کے ساتھ ہی جڑا ہوگا عام طور پر فیچر آپ کو وہ میسج ڈیلیڈ کرنے میں ملت دیتا ہے جو آپ نے بھیجا ہوتا ہے اور اس کے متعلق آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ غلط کہہ گئے ہیں لیکن اب ورٹس ایپ نے اس فیچر کا ایک نیا ورجن بنایا ہے جو گروپ ایڈمنز کو یہ اکتیار دے گا کہ وہ گفتگو میں کسی بھی نئے میسج کو ڈیلیڈ کر سکیں گے خواب کی سائنس زیادہ تر خوابوں کی نویت بے مائنی ہوتی ہے نیند کے اس دورانیاں کو ریم خواب کہتے ہیں بیس بیس منٹ کے وقفے کے لیے تین چار مرتبہ یہ دورانیاں ہماری حالت نیند میں آتا ہے ہم خواب صرف اسی دورانیاں میں دیکھتے ہیں گویا ہم رات بھر دورانے نیند ہر ڈیڑھ گھنٹے کے بعد بیس منٹ کے لیے یہ خواب دیکھتے ہیں اور پھر ڈیڑھ گھنٹے کے لیے گہرے نیند کے اگوش میں چلی جاتے ہیں یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے اگر ہمارے آنکھ خواب دیکھتے ہوئے کھل جائے تو وہ خواب ہمیں یاد رہ جاتے ہیں ورہاں رات بھر دکھائی دینے والے خواب صبح تک بھول چکے ہوتے ہیں دو قبل مسیح سے پانسو اسوی تک یونان میں بقاعدہ خواب دیکھنے کے اثرات سے بیماریوں کے علاج کیا جاتا رہا ہے ایک اندازہ کے مطابق یونان میں تقریباً دو سو کے قریب ایسی مذہبی امارات تھی جن کے ساتھ کچھ ایسے کمرے بنائے دیے جاتے تھے جہاں لوگ عبارت کرنے کے بعد رات کو اسی انتظار اور امید کے ساتھ سو جائے کرتے تھے کہ رات کو دورانے نینج جو خواب آئے گا اس کی تعبیر کی روشنی میں ان کی بیماری کا علاج دریافت ہو جائے گا یا پھر انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کب تک شفاعت ہونا ہے مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں لائک شیئر اور ساؤسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں اس طرح کے اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ